والدین کی ذمہ داری حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت یعنی صحیح پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر 1358 اس کا مطلب صرف مذہبی معنوں میں یہودی اور عیسائی اور مجوسی بنانا نہیں ہے یہ تو بنانے کے آخری صورت ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر وہ بگاڑ شامل ہے جو والدین کے ذریعے ان کی اولاد میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ دوسری روایتوں میں عمومی الفاظ بھی آئے ہیں مثلا ایک روایت یہ ہے عن جابر بن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد حدیث نمبر 14805 یعنی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت یعنی صحیح پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بولنے لگے پھر جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ شکر گزار یا ناشکرہ بن جاتا ہے بچے پیدا ہوتے ہی بولنے نہیں لگتے وہ کچھ عرصے کے بعد بولتے ہیں بولنا شروع کرنے سے پہلے ان کا رب ان کی پیدائشی فطرت سے ہوتا ہے بولنے کے بعد ان کا رب ان کے قریبی ماحول سے ہو جاتا ہے جو کچھ ملے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے یا اس کو کسی اور کا عطیہ سمجھنا ہے اس کا ابتدائی سبق انہیں اپنے ماں باپ سے ملتا ہے کسی کو چھوٹا دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنا یا کسی کو بڑا دیکھ کر جل اٹھنا یہ بھی پہلی بار ان کو اپنے والدین ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اس طرح والدین یا تو اپنے بچوں کو نیک عمل بناتے ہیں یا ان کو بدعمل بنا دیتے ہیں بچے کا گھر اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور بچے کے والدین اس کے سب سے پہلے معلم کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتالیس ملانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتالیس